سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا لی سے کہاں جا رہے ہیں آپ فرمایا بنت رسول سے نسبت ہو گئی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگہ سے شادی ہونے والی ہے تو اخراجات کی فراہمی کے لیے زرے بیچنے جا رہا ہوں عثمان نے زرے پہ بھی نظر ڈالی علی کے چہرے پہ بھی نظر ڈالی دل میں ساری بہات آگئی کہ مجاہد کے لیے زرے کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے فرمایا علی اگر یہ زرے میں خرید کرلوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا فرمایا اعتراض کیوں ہوگا مجھے تو خوشی ہوگی کہ بھائی کی چیز بھائی کے گھر میں رہے گی کوئی اور لے جائے گا اگر کسی اور کے بجائے آپ لے جائیں تو میرے لیے تو مقام مسررت ہے قیمت پہ پائی عثمان نے قیمت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پہ رکھ دی اور سیدن علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے زرے عثمان کو دے دی پیسے لے کر زرے دے کر حضرت علی روانہ ہوئے عثمان نے جاتے ہو علی کو آغاز دی علی رسول کا یا علی ٹھہرو علی سہدہ تو بے بات ہو گیا پیسے ہاتھ کے پاس زرے میرے کاس یہ تو معامل کی بات اب میرے دل کا فیصلہ بھی سنیے پیسے بھی زرے بھی آپ رکھیے یہ پیسے بھی قبول فرمائیے تاکہ بنت رسول اور اپنے دولہ بھائی کی شادی میں کچھ عثمان کا حصہ نشان ہو جائے تو میں یاد کر رہا تھا غضبہ تمہوں کی تجہید کے محطے پر عثمان زمدہ رہن نے نا ساغلے سے لدے ہوئے اوٹ پیس کیے اور کتنے گھوڑے ستر تربیت یادتہ جنگی تربیت یادتہ گھوڑے حاضر کیے پھر گھر تشریف لے گئے چادر بچھا لیے سونے کے دراہل چادر میں ڈال لیے یہ سونے کے پونڈ ہوتے ہیں نا سکھے سونے اس رفیہ چاروں کو نے چادر کے لے کر گھٹڑی باز کر بار باہر رسالت میں آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دئیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے عطیقے کو اس ہاتھ سے اُلگتے ہیں پھر اس ہاتھ سے پلٹتے ہیں اور ایک خاص تحصر کے ساتھ دونوں ہاتھ دعا کے لئے بلند کرتے ہیں اللہم میں عثمان پر فرش پر راضی ہو دیا ہوں تُو عرش پر راضی ہو جاں پھر ایک یاد بھار جملہ فرمائے فرمائے ماذرہ عثمانہ مامل عبادہ حاضر یون آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان تو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پوچا سکے گی یہ یقینی جنتی ہے میں آج سے پوچھتا ہوں جس خوش نصیب کے لئے حصول جنت کا دروازہ کھول دے اسے کون جنت کے داخلے سے محروم کر سکتا ہے یہ تاریخ بیچاری مورخ سمیت سینہ کو بھی کرتی رہے دی اور عثمان یقینی جنت جنتی ہے آپ جن کو بھی میں نے جملہ کہا تھا موسیقی